بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جناب ملک فدار رحمان صاحب کے ساتھ وہ ایک عدبی اور ثقافتی ہماری شخصیت ہیں ان کے اپنی ایک تنظیم ہے جس کا نام آئینہ ہے اور اس پہ بڑی بڑی شخصیات کو انہوں نے متعرف کروایا ان کا تعلق جو ہے وہ بڑا قریبی تعلق ہے بھارتی اداکار جناب یوسف خان جنہیں ہم دلیب کمار کے نام سے جانتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے تو آج اس لیے میں نے ان سے نشست کی ہے کہ دلیب کمار صاحب کی طبیعت ایک دف پھر خراب ہوئی ہے اور آج ہی ان کی اہلیہ کا ان کو فون بھی آیا تھا تو ملک صاحب صاحب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیسی طبیعت ہے اب دلیب کمار صاحب کی چونکہ پاکستان میں بھی ان کے چانے والے اتنے ہی ہیں جتنے بھارت میں ہیں میرا خیال میں شاید یہاں زیادہ ہیں میں آج پہلی دفعہ محسوس کیا جب سائرہ بانوں نے یہاں فون کیا اور انہوں نے جتنی دفعہ بھی میرے ساتھ بات کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی دلیب کمار نہیں کہا انہوں نے یوسف میا کہا ہے کہ آپ یوسف میاں کے لیے دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں ہم پریشان ہیں صبح لائے تھے لیکن ڈاکٹروں نے بڑا تعاون کیا ہے اور فوری طور پر ساری ٹیم اکٹھی ہو گی انہوں نے بہت سارے ٹیسٹ کرائے لیکن اب وہ ڈاکٹر بھی مطمئن ہیں اور ہم بھی مطمئن ہیں اور انشاءاللہ بہت تھوڑے وقت میں ہم واپس گھر لے جائیں گے تو یہ اپنا ملک صاحب اس فیملی کے ساتھ آپ کا کب سے ریلیشن ہے مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ محترمہ سائرہ بانو صاحبہ نے آپ کو کال کی تو یہ ایک اپنایت ہوتی ہے جیسے میرا کوئی بھائی بیمار ہو یا میرے گھر کا کوئی فرد میں اپنوں کو فون کرتا ہوں تو محترمہ سائرہ بانو نے آپ کو فون کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ملک فیدا صاحب کو انہوں نے فون کیا تو آپ کا یہ قریبی تعلق کب سے ہے یہ بیسیکلی یہ ایک دفعہ پہلے دونوں میان بیوی آئے تھے نائنٹی کے آگے پیچھے اور یہ ایف ایٹ میں ایک گلی نمبر شاید تیرہ تھی مجھے اب یاد نہیں اس میں شیخ وارس صاحب تھے تیل کا کاروبار تھا ان کا اب تو وہ امریکہ سیٹل ہو گیا ان کے گھر آئے تھے ان سے میری بہت اچھی دوستی تھی اور وہ چیمر میں بھی بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے اور ان کے گھر کے بالکل سامنے پروین شاکر ہوا کرتی تھی تو ان کے گھر میرا آنا جانا کافی تھا مہتاب راشتی آتی تھی وہ سن سے تو اور بھی یہاں سے بھی کچھ لوگ تو اکثر وہاں جاتے تھے تو ان کے ساتھ بھی شیخ صاحب کے بڑے اچھے طلقات تھے ان کے حوالے سے ہمیں ذرا قریب ہونے کا موقع مل گیا پروین شاکر کے وہ بھی بڑے مدہ تھے دلیب صاحب بھی تو وہ پھر ایک آدمی جب آپ کے طلق کا کوئی ایسا زامن بن جاتا ہے دونوں کا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بندہ معقول ہے مطلب وہ طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ اگر ایسے میں ایسے وزٹر ملتا تو شاید نہ ملاقات اتنی طلقات وہ ایک پرستار کے طور پر ہوتی ہے تو پھر وہ زیادہ ہو گئی اس کے بعد کبھی کبار جو ہے وہ خیر خریت ایک دوسری کی پتہ کر لیتے تھے میں بھی کر لیا کرتا تھا کہ جی آپ کیا حال ہیں آپ کیا ہیں تو آج شاید وہ زیادہ گھبرائی ہیں تو انہوں نے دعا کے لیے کہا کہ جی آپ دعا کروائیں تو میں نے کہا جی میں کہہ دیتا ہوں لوگوں کو جو بھی میرے جاننے والے ہیں بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پریس میں دے دیتا ہوں جتنے لوگ پڑھیں گے وہ تو اللہ خیر کا تو کچھ نہ کچھ کریں گے ہاں جی بلکہ صحیح بات ہے اس نے کہا جی بلکہ ہنس کے کہنے لگی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے آپ کریں بلکہ کریں پریس میں دے دیں تو یہ صورتحال تھی صرف آج ملک صاحب چونکہ انڈیا جو ہے وہ عدبی اور ثقافتی شخصیات کا گھڑ ہے اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں آپ ایک ایسا اس شعبے کا منارہ نور ہیں آپ باقی کوئی اداکار بھی انڈیا کے آپ سے اس طرح رابطے میں ہے لوگ تو یہاں کے مطاب بچن کو بہت چاہتے ہیں سلمان خان کو بھی شاروخ خان کو بھی یعنی بھارت کے جتنے بڑے اداکار ہیں ان کے بہت زیادہ جو ہے جو فالورز ہیں پو پاکستان میں ہیں تو آپ کی ادھر کوئی جو سکتے ہیں اس طریقے سے مطلب سچی بات ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ جی کسی سے دوستی یا تعلق جس طرح ان سے بن گئتے ہیں اس طرح نہیں ہے اب ہم جاتے ہیں انگلینڈ جاتے ہیں تو وہاں ایک گرین سٹریٹ ہے اس کے اندر ایک انند پانچ شاپ ہے تو اس پہ یہ شام کو سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو بیٹھے وہاں تو عام حالات ہیں تو یہ یہاں والا کروڑ تو ہوتا نہیں ہے آپ کھڑے بیٹھے پرسکیں لگی ہوئی ہیں گپ شپ لگ تو وہ ایک عام پرستار کے طور پہ آپ سمجھ لیں لیکن اس کا دوستی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا یا فیملی طلقات کا اظہار نہیں کیا جا جا سکتا ان لوگوں سے تو ابھی تک ملک صاحب آپ کون کون سہدہ کار ہیں انڈیا کے جن سے آپ مل چکے ہیں گپ شک لگا چکے ہیں انگلینڈ میں صحیح گرین سٹریٹ میں اس طرح نہیں شاید میں ابھی بتا سکوں گا کیونکہ ایسے ہی مطلب آپ کو بیٹھے ہوئے مل گئے اس سے سوری جس کا ابھی آپ نے نام عامیتاب بچن ان کے ساتھ وہ ریکھا تھی اور لوگوں سے ملاقات آپ کہہ سکتے ہیں دوستی یا دیکھنے کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں صحیح تو دیکھیں یہ چونکہ شہرت کے عروج پہ اب بھی عامیتاب صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ شہرت ان کی اسی طریقہ سے ریکھا کے بھی اسی طرح جب یہ آپ مسئلہ آپ ملیں تو آپ نے کیسا ان کو متقبر پایا یا آجز یہ خوش مزاج ہے خوش مزاج ہے اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ متقبر لوگ یہ اپنے ممالک میں ہوتے ہیں صحیح اور یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ملے کوئی بیٹھے کوئی ہمارے صاحب تصویر بنوا لے وہاں شاید یہ صورتحال کسی میں بھی نہیں ہوتی ہمارے بھی وہاں رول رہے ہوتے ہیں جو یہاں بات کرنا گوارہ نہیں کرتے وہ ان کی طرف صرف آپ سمائل دے دیں تو وہ آپ کو سلام دے دیں گے اور آپ سے پوچھیں گے آپ کسی علاقے سے آئیے وہ تو یہ ہوتا ہے مطلب وہاں میں مانٹسٹر میں ہمارے ایک پاکستانی ہیں عطیق ملک صاحب وہ ہر سال ان کا پروگرام کراتے ہیں تو وہاں یہ سارے گئے ہوتے ہیں سائرہ نسین یہ ہمیرہ ارشد آرف لوار باقی سارے تو بڑے عام مل رہے ہوتے ہیں عبرار والاق عبرار والاق بلکہ سیکڑوں کی حساب سے پہلے تو وہ کیسٹیں لے جاتے تھے اور سٹیج پہ جانا اور وہ کیسٹیں پھینکنا پھینکنا اور یہ وہ کرتا تو وہ وہاں شاید ایسی صورتحال کسی کی بھی نہیں ہوتی اچھا ملک صاحب چونکہ دلیب کمار صاحب کا گھر بھی یہاں پہ ہے وہ خباروں میں آتا رہتا ہے کہ بیک رہا ہے نہیں بیک رہا اب پیچھلے دنوں خبر آئی کہ اس کے مالک نے بیچنے سے انکار کر دیا تو کبھی ٹیلی فون پہ محترمہ سائرہ بانو یا دلیب کمار صاحب نے یوسف خان صاحب نے آپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آنا چاہتے ہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں گھر کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب شاید ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی اور عمر بھی اجازت نہیں دے رہی وہ اب نائنٹی کے لگ بھگ ہیں تو کدھر مطلب تو ماشاءاللہ ہنڈڈ کے قریب ہیں تو اب ان کے لیے آنا ممکن نہیں رہا مطلب جب آپ اس عمر میں جاتے ہیں تو آپ کی بہت ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں صحیح ہے خود بخود جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ خواہشات نہیں رہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی مطلب مجھے وہ عمر کا وہ حصہ بھی یاد ہے جب ہم آٹوگراف لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے تھے تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کے ساتھ ہر سٹیج پہ ساتھ بھی بیٹھے ہوتے تھے اب کسی بندے سے وہ خواہش نہیں ہوتی کہ کسی سے ملا جائے اگر بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے تو کسی مزار پہ جا کر سلام کر کے واپس آ جاتے ہیں بس ملک صاحب آپ کی جتنی بھی ان سے ملاقاتیں رہیں گفتگوری دلیب کمار صاحب سے آپ نے کیسا مسلمان پایا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اگر مسلمان میں پہلے بھی خیر یہ بابی اسی طرح کہتی تھی یوسف نہیں ہے لیکن آج اس آواز میں ایک تکلیف اور دکھ بھی تھا اور اس میں یہ بار بار کہنا اور پھر دعا کے لیے کہنا یہ مسلمان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ گھڑ ایمان کے یہ ہے نا کہ وہ اگر اس کا ایمان ہے کہ دعا اثر کرتی ہے بلکل تو تب ہی وہ کسی کو درخواست کرتا ہے کہ بھئی ورنہ وہ وہ کہہ رہی تھی کہ جی یہاں کے بہت اچھا ڈاکٹر ہے بہت اچھا ہسٹال ہے اور کوویڈ فری ہے یہاں مطلعہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے امریکہ بھی بھی یا ایسا انتظام نہیں ہوگا جو اس میں وہ ساری طرح سے مطلعہ مطمئن تھی لیکن اس کے باوجود وہ یہ خواہش کر رہی تھی کہ زیادہ زیادہ لوگ ہم سے ہمارے لئے دعا فرمائیں بڑی زبردست بات ہے ملک صاحب آپ کے توسط سے آپ کی پھر بات ہو تو ہم سب جو ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ودلیب کمار صاحب کو یوسف خان صاحب کو صحت اتا کرے نہ صرف ان کے لئے باقی بھی جتنے بھی اداکار ہے چونکہ یہ انٹرٹین کرتے ہیں لوگوں کو لوگ ان کی اداکاری دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے ان کو صحت اتا کرمائے تو ملک صاحب جو ہیں ملک صاحب سے ہم پوچھتے رہیں گے چونکہ ملک صاحب ان کے فیملی تعلقات ہیں تو ملک صاحب جب آپ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ پاک نے دلیب کمار صاحب کو یوسف خان صاحب کو مکمل صحت اتا کر دیا تو پھر آپ کا ایک اور انٹرویو کر لیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ